اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید آپ سب لوگ بلکل حریت سے ہوں گے تو آج کی ویڈیو ہے ڈریس ڈیزائننگ پہ میں نے کافی اچھے ڈریسز جو ہیں وہ ڈیزائن کرائے ہیں تو میں نے سوچا کہ اس کی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کروں ویڈیو کو پورا دیکھئے گا اور ویڈیو کو لائک بھی ضرور کیجئے گا اچھا جی یہ پہلا ڈریس تھا اور دوسرا ڈریس ہے یہ پنک والا میں پہلے آپ کو یہ پنک والا ڈریس جو ہے وہ ڈیٹیل میں دکھاؤں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ میں آپ کو بلو ڈریس دکھاؤں گی اس کی شرٹ پہ جو ڈیزائننگ ہوئی ہے اس کو اوورویو میں نے آپ کو کرا دیا ہے اب ہم اس کو ڈیٹیل میں دیکھ لیتے ہیں اچھا جی یہ تھری پیس ڈریس میں نے بائی کیا تھا جے ڈاٹ سے اور یہ تھری پیس ڈریس تھا اور اس کے ساتھ ایک اورگنزا کا ایمبروئیڈ پیچ تھا اچھا نیک لائن پہ میں نے بتایا تھا کہ اس طرح والی نیک لائن جو ہے وہ بنانی ہے تو میرے ٹیلر نے جو ہے یہاں پہ ایمبروئیڈری کے ساتھ اس نیک لائن کو بنایا ہے اس لئے اتنی یہ نیٹ بنی ہے اتنی مزے کی بنی ہے آئی ہوپ کہ آپ کو نیٹنیس اس کی جو ہے وہ نظر آری ہوگی ویڈیو میں اچھا یہ جو شرٹ کا فیبرک ہے اس کے اوپر ایسے چیک بنے میں اور جو چیک ہیں وہ ایسے گولڈن کلر کے بنے میں اور اس وجہ سے میں نے اس کے ساتھ گولڈن کلر کا کامبینیشن کیا ہے لیس جو ہے وہ سلیوز پہ گولڈن کلر کے لگائی ہے لیکن تھوڑی ڈیفرنٹ لیس لگائی ہے اس کے علاوہ جو ہے سلیوز کے اوپر یہ باریک گولڈن ڈوری لگائی ہے اور اتنی مزے کی لگ رہی ہے یہ دائیگنل میں لگی ہوئی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی مزے کے سلیوز لگ رہے ہیں سلیوز کا جو ایکچولی پرنٹ تھا وہ بھی ایسے چیک باکسز بنے میں ہیں لیکن اس کے اوپر ڈیگنل میں یہ باریک سی ڈوری لگی ہوئی ہے اور اتنی مزے کی لگ رہی ہے یہ ہے جی سلیوز اور سامنے جو میں نے لیس لگوائی تھی وہ ڈیفرنٹ تھی یہ ہے جی میرے سلیوز کی اوورال لک آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے مزے کے لگ رہے ہیں اچھا اس کا فیبرک جو ہے وہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے لون نہیں ہے یہ ایسے مکس سا فیبرک ہے اور اس کے نیچے جو ہے نا وہ سلپ لگی ہوئی ہے مطلب نیچے جو ہے وہ میں نے سلپ لگوا کے اس کو سٹیچ کر آیا ہے اس کے بعد دن آپ یہاں پہ یہ گولڈن کلر کی لیس لگائی ہے یہاں سے یہ فٹنگ لائن سے سٹارٹ ہو رہی ہے یہ لیس اور یہ جو فٹنگ لائن ہے نا اس کی بیک سائیڈ پہ بھی لگی ہوئی ہے مطلب یہ فرنڈ اور بیک دونوں سائیڈ پہ یہ لیس لگی ہوئی ہے اور یہ نا فل شرٹ کی لینس جو ہے وہ بھی میں نے تھوڑی مناسبی رکھائی ہے مطلب تھوڑی زیادہ ہی رکھائی ہے اور یہ کافی اچھی لگ رہی ہے نیچے سے آگے نا تھوڑی سی ای شیپ میں آ جاتی ہے یہ والی شرٹ اس کے دامن پہ یہ جو ہے وہ آرگینزا کا ایمبرویڈ پیچ لگا ہوا ہے اچھا یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس کی بیک سائیڈ پہ جو ہے نا وہ بھی لگی ہوئی ہے یہ لیس جو ہے نا فٹنگ میں لگی ہے یہ فرنڈ اور بیک دونوں سائیڈ پہ لگی ہوئی ہے اچھا دامن پہ جو ہے وہ آرگینزا کا ایمبرویڈ پیچ تھا جو کہ دامن پہ ایمبرویڈری کے ساتھ لگا ہے بہت اچھا لگ رہا ہے اچھا جی یہ اس کی بیک سائیڈ پہ فٹنگ کی لائن پہ جو ہے لیس لگی ہوئی ہے یہ فرنڈ اور بیک جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ دونوں سائیڈ پہ لگی ہوئی ہے یہ ایسے نا ڈبل لک آتی ہے اس لیس کی اور جی بیک سائیڈ اس طرح کی ہے اس کی چلیں جی اب ہم دیکھ لیتے ہیں اس کا ٹراؤزر اچھا ٹراؤزر پہ نا یہ ایمبرویڈڈ اورگینزا کا پیچ لگا ہے میں آپ کو اس کی بھی ڈیٹیل بتاتی ہوں کافی مزے کی ہے اصل میں نا یہ ایمبرویڈڈ پیچ تھا جو کہ دامن کے لیے تھا لیکن یہاں سے نا تھوڑا سا فیبرک بچ رہا تھا اورگینزا کا جو تھا تو مجھے کافی اچھا لگ رہا تھا میں چاہ رہی تھی کہ اس کے ٹراؤزر پہ لگ جائے لیکن ٹیلر نے بتایا کہ ٹراؤزر پہ نہیں لگے گا اس کی لیندھ کم ہے تو جو بچ رہا تھا فیبرک اس کی تو پھر میں نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ ٹراؤزر کی فرنٹ سائیڈ پہ لگا دیں تو یہ دیکھیں یہ ٹراؤزر کی فرنٹ سائیڈ پہ یہ والا اورگینزا کا ایمبرویڈڈ پیچ لگ گیا یہ ہے جی ڈیزائن اوورال میرے سوٹ کا اچھا جی اب میں آپ کو اس کا دوپٹہ دکھا دیتی ہوں اس کا دوپٹہ بھی نا تھوڑا مکس سا فیبرک ہے دوپٹہ ہے سیلک ٹائپ کا بناو ہے کچھ مکس سائی ہے ایکزیکٹ فیبرک کا نہیں مجھے آئیڈیا اس کا ٹراؤزر ہے نا وہ کیمبرک کا ہے اور شرٹ جو ہے نا اس کے ساتھ جو سلپ لگی ہے وہ لان کی ہے لیکن شرٹ کا اوپر والا جو فیبرک ہے نا وہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے اچھا جی یہ لائننگ میں دوپٹہ تھا سلک ٹائپ میں دوپٹہ ہے تو اس کی جو لیندھ والی سائیڈز ہیں نا اس پہ یہ والی میں نے لیس لگائی ہے گولڈن والی جو لیندھ والی دونوں دوپٹے کی سائیڈز ہیں اس پہ اور جو پلو ہے نا دوپٹے کا اس پہ لگی ہے یہ باریک تو کافی مزے کا لگ رہا ہے اس کا دوپٹہ بھی تو سوٹ پہ اوورال ڈیزائننگ جو ہے وہ آپ کو سمجھ آگئی ہے تو چلیے اب ہم اگلا ڈریس دیکھ لیتے ہیں پہلے میں آپ کو اس کا اوورویو کرا دیتی ہوں کہ کس ٹائپ کی ڈیزائننگ ہوئی ہے اچھا جی یہ والا سوٹ جو ہے نا وہ ایڈن روب سے بائی کیا تھا اس کی نیک لائن پر امرویڈری تھے اور اس کے ساتھ ایک اورگینزا کا امرویڈڈ پیچ تھا تو چلیے سب سے پہلے میں آپ کو اس کی دامن پر جو ڈیزائننگ ہوئی ہے وہ ایکسپلین کر دیتی ہوں اچھا جی یہ جیکارڈ کا سوٹ ہے اور یہ والا پیچ ہے اورگینزا کا امرویڈڈ جو اس کے ساتھ دیا گیا تھا نیچے جو ہے نا دامن پر یہ ڈبل کر کے یہی جیکارڈ والا فیبرک جو ہے وہ لگا ہوا ہے سوٹ ایکچولی جیکارڈ کا ہے اور یہ والا امرویڈڈ پیچ تھا اورگینزا کا اس کو الگ سے اٹیچ کیا ہے یہاں پر اور نیچے کوئی فیبرک نہیں لگایا مطلب وہ سی تھو ہے نظر آ رہا ہے اندر سے تو سائیڈ پہ جو ہے نا یہ والی لیس لگی ہے صرف فرنٹ والی سائیڈ پہ لگی ہوئی ہے بیک سائیڈ پہ نہیں لگی ہوئی یہاں سے دامن کو جہاں پہ کنیکٹ کیا تھا وہاں پہ لیس لگا دی ہے یہ والی لیس ہے جو خود سے لے کے لگائی ہے یہاں پہ پھر جناب یہ اس کے پینلز اس طرح سے بنائے تھے مطلب درمیان والا کپڑا الگ تھا اور یہ والی پینلز الگ تھے کٹ کے الگ کی ہے اور جہاں پہ جوڑ تھا وہاں پہ لیس لگا دی اچھا یہ دیکھیں یہ تین تین پلیٹس ڈالے میں ہیں شرٹ پہ دونوں سائیڈز پہ جو پینل بنے میں ہیں اس میں یہ پلیٹس ڈالے میں ہیں مطلب تین تین دلے میں اور تین تین جگہ پہ ڈالے میں ہیں یہ دیکھیں اتنی چوڑے جو ہیں ہاف ہاف انچ کے وہ پلیٹس ہیں اور پینلز جہاں پہ کنیکٹ ہو رہے ہیں وہاں پہ لیس لگی بھی ہے نیک لائن آپ اس کی دیکھیں اچھا اس کی نیک لائن جو ہے نا وہ فلی امرویڈٹ تھی یہاں پہ کیا کیا کٹ لگا کے یہاں پہ پائپنگ ہوئی اور پائپنگ کے اوپر یہ اسی فیبرک کے بنا کے بٹنز لگا دی ہیں اب باری ہے جیس کے سلیوز کی ڈیزائننگ کی سلیوز سیمپل ہیں کچھ بھی اس پہ حاصل ایڈ نہیں کیا یہ جو ڈیزائن پہلے ہی بناوا تھا اس کے اوپر یہ ڈبل کر کے لیس لگا دی ہے تو یہ ہوگی شرٹ کی ڈیزائننگ کمپلیٹ اب ہم دیکھ لیتے ہیں اس کا ٹراؤزر اس کا ٹراؤزر کافی مزے کا بنایا ہے یہ لون کا جیک آرڈ کا سوٹ ہے لیکن تھوڑا ایسے میں سہمی فارمل سا بنانا چاہ رہی تھی تو اس وجہ سے میں نے اس پہ کافی لیسز جو ہیں وہ ایڈ کرائی ہیں ایسے ٹراؤزر پہ یہ جو لیس لگی ہوئی ہے بلکل سٹریٹ نہیں لگی ہوئی ہے ایسے نا تھوڑی اوول سی شیپ میں لگی ہوئی ہے اور پھر درمیان میں جو ہے وہ لیسز اس کے اوپر لگی ہوئی ہیں اور دو جو ہے نا وہ زگ زگ والی ڈوریاں لگی ہوئی ہیں پھر درمیان میں لیس اور دو پھر زگ زگ والی ڈوریاں آپ دیکھ سکتے ہیں ٹراؤزر اس کا اتنا مزے کا لگا نا بہت مزے کا بنایا ہے میں نے ویسے کچھ ایسا ہی ڈیزائن بتایا تھا اس کو لیکن انکل نے تھوڑا سا اپنی مرضی سے بھی کچھ ایڈ کیا تو وہ لیکن اوورال بہت اچھا لگ رہا ہے پھر جناب یہ اس کے ساتھ دوپٹا ہے جیک آرڈ کا پرنٹڈ دوپٹا ہے اور اس کے اوپر جو ہے سیمپل فیشن پٹی ایڈ کر آئی ہے کچھ بھی اس پہ نہیں کر آیا تو یہ تھا جی میرا اڈریس آپ نے مجھے بتانا ہے کہ کون سے والا اچھا ہے